موسیقی ازادارن محترم جو بڑے بڑے اساعتید ہیں عوضے کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ وقت دور نہیں ہے اسی دور سے ہمیں ظہور کے اندر داخل ہونا ہے اور یہ جو سب آپ پریکٹس کرتے آ رہے ہیں یہ معجزہ الہی سے کم نہیں ہے جو آپ پیدل چل کر آئے ہیں وہاں سے یہاں تک آپ تصور نہیں کر سکتے آپ اپنی زندگی میں آدھا کلومیٹر ایک کلومیٹر بھی اکیلے نہیں چل سکتے مگر آپ درد کی حالت میں آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے کسی کو تکلیف ہے کسی کو کمر کی درد ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ضعیف لوگ ہاتھوں میں سٹک لے کر بھی چلتے آ رہے ہیں بچے بھی چلتے آ رہے ہیں کیوں ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے دلوں کو کھیچ لیا ہے یہ معرفت ہے عزیزان محترم یہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح امام اپنے ماننے والوں کو اپنی طرف کھیچتا ہے تو آئیے اربین کے اندر آ کر دیکھیں آخر کونسی چیز ہے جس نے آپ کو ابھی تک یہاں بٹھائے رکھا ہے آخر کونسی چیز ہے کہ آپ اپنے بستر کا آرام چھوڑ کر صبح شام کربلا کی گلیوں میں گریہ کر رہے ہیں کبھی ایک مقام پر جا کر روتے ہیں کبھی ایک مقام پر جا کر روتے ہیں آپ نے جلوز دیکھے رات کو کہ کس طرح ہر ملک ہر رنگ کا شخص جو ہے وہ صرف یا حسین یا حسین کرتا واہ رہا تھا آخر یہ کیا کیا ہے امام حسین نے کہ میرے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ امام حسین ایسی چیز ہے کہ جو مومنین کے قلوب کے اندر ان کے بدن میں خونوں کی حرارت کو پیدا کر دے یہ معجزہ ہے لیکن اگر یہاں تک ہم آئیں اور یہاں سے گر جائیں عزیزان محترم یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے ہمیں ممبر سے یقیناً سلایا جا رہا ہے ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں خوف نہیں دیا جا رہا ممبر سے جبکہ رسول خدا کے لیے بشیر اور نظیر دونوں کی الفاظ جو ہے وہ قرآن استعمال کر رہا ہے بشارت دو بشارت کیا ہے کہ آپ کا یہاں آنا اس کا عجر خدا کی بارگاہ میں ہے آپ کی ایک آنکھ میں امام حسین کا لیے آنسو آنا روز قیامت میں آپ کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آئے گا یہ بشارت ہے لیکن نظارت کیا ہے نظارت یعنی خوف اور ڈرانا کیا ہے کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہ دے پائے تو پھر خدا نہ خواستہ ہمارا گریہ کوفہ والوں کی گریہ جیسا نہ ہو جائے کوفہ والے گریہ کرتے رہے عجزان محترم جب کاروان کوفہ پہنچا ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا تو پورا کوفہ گریہ کرنے لگیا مگر میری بی بی جینب نے کیا کہا کہ اب تمہارے رونے کا کیا فائدہ کہ جس کا گھر کربلا میں اجڑ گیا ہو اب تم اس پر رو کر کیا کرو گے ہاں عزادہ رنہ محترم ہم اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھیں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں پہلے اس بات کو کہی دور میں ہمیشہ مجلس امام زمانہ کے لیے پڑھا تھا اور میں نے پڑھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے ایک بات پوچھی کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر کبھی کچھ پالا ہو کوئی جانور کوئی پرندے کوئی مرغیاں پالے بھی ہوں اور آپ اپنے گھر کے سہن میں آئیں اور آپ کو وہ نظر نہ آئیں تو آپ کیا کریں گے لوگوں نے کہا ہم دروازے پہ جائیں گے کہا اگر دروازے پہ بھی نہ ملے کہا ہم گلی کے کونے تک جائیں گے کہا گلی کے کونے پہ بھی نہ ملے کہا بزار تک چلے جائیں گے کہا وہ جو آپ نے مرغیاں پالے ہیں ان کی قیمت کتنی ہے کتنی قیمت ہے اور آپ اس کے لیے اتنے پریشان ہیں گیارہ سو سال سے ایک شخص نہیں آیا آپ گیارہ سو سال سے زیادہ ہو گیا ہے ایک شخص نہیں آیا ایک شخص نے کبھی دستک نہیں دی ہمارے دروازے کو کبھی نظر نہیں آیا اس کے لیے کتنے پریشان ہو عزیزانے مہترک پریشانی سب سے بڑی یہی ہے پریشانی یہی تھی کہ لوگوں نے اپنے وقت کا امام کا ساتھ نہیں دیا تھا سب سے بڑی پریشانی یہی تھی کہ میرا امام سجاد شام کے دروار میں بازار میں اپنی سیدزادیوں کے ساتھ کھڑا رہا یہی تو سب سے بڑی پریشانی تھی کہ میرے وقت کے امام کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا آزاد دارن مہترم ایک صحابی کہتا ہے کہ میں گیا ہوا تھا جیسے ہی دمس کے شام میں داخل ہوا میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لوگ ایک حالت میں ہیں کوئی عید کا سما لگ رہا ہے میں سمجھا مسلمانوں نے کافروں پر کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے لیکن جیسے ہی میں قریب گیا میں نے بازار میں کیا دیکھا کچھ سرنیزوں پر تھے جب میری نگاہ پڑی ارے ان میں سے تو نور نکل رہا تھا میں چہروں کو پہچان گیا میں آگے بڑا میں نے دیکھا ارے وقت کا امام ہاتھ میں ہتکڑیا ہے گلوں میں توک ہے ایک عجیب سی حالت میں کھڑا ہے میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا کہا اس نے کچھ نہیں کہا میرے والا کہتے ہیں سلوال اگر کچھ تمہارے پاس درم دینار ہے تو ان نیزے والوں کو دے دو تاکہ نیزوں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہماری سعادہت پر نہ پڑے عجرکم اللہ ہاں میری ماں پہنو آج زینب کے پردوں پر رونے والی ہو اپنے سروں کی چادر کی قیمت کو محسوس کرنا میرا وقت کا امام ساری زندگی شام پر گریہ کرتا رہا ہے یہ نہ ہو کہ آج بھی میرا وقت کا امام دیکھے کہ میری ماننے والوں کی سروں پر چادریں نہیں ہیں عجاب نہیں کر رہی ہیں آج آدارہ نے محترم جملہ سنیں گے میرے مولا نے پھر اس سے کہا 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 تیرے پاس کوئی کپڑا ہے کہا کیوں مولا کہا تاک گردن کو بہت در دے رہی ہے آج آدارہ نے محترم ریکن ظالم تھے کہ کس طرح انہوں نے جکڑا ہوا تھا کس طرح بیبیوں کو کس طرح بچوں کے گردنوں کے اندر رسیاں دی کہ کوئی سجدے کی حالت سے اگر اٹھنا چاہتا تھا کوئی رکو کی حالت سے اٹھنا چاہتا تھا تو بچے زمین سے ملند ہوتے جاتے تھے اور اتنی سختیاں میرے اہلِ بید چہلتے رہے شام کے ذربار میں آئے شام کی مصیبتیں آپ نے سنی آج آدارہ نے محترم یہ کاروان پڑھتا ہے مسائب آپ نے سنے بس میں آپ کو چند منٹوں کی ذہنب کیونکہ نماز زہر کا وقت آ گیا ہے اسی نماز کے پیچھے میرے مولا نے اپنے سر کو گربان کیا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کبھی ازاداری مجلس ہوتی ہے لوگ نماز کا اعترام نہیں کرتے آج آدارہ نے محترم یہ نماز تھی تو ازاداری تھی اگر یہ ازاداری ہے تو نماز ہے کبھی دونوں میں آپس میں اختلاف مجھ کیجئے گا ایک جملہ سنیے گا یہ کاروان لٹا وہ جب پہنچا ہے نہ جانے ایک ایک کاروان پر شاید کوئی ماں اپنے بیٹے کو برزہ دیتی ہوگی کوئی قاسم کی قبر کو ڈھونڈ رہی ہے کوئی علی اکبر کی ڈھونڈ رہی ہے کوئی کس کو ڈھونڈ رہا ہے ایسے میں میری بی بی جینب نے ایک طرف چلنا شروع کیا کہاں کہاں جا رہے ہیں ارے کہاں میرا ایک بھائی ہے جو نہر کے کنارے پر ہیں ارے وہ دور ہے نہ جانے بی بی جینب نے عباس کے اس پر جا کر کیا کہا ہوگا ہاں شاید یہ کہا ہوگا ارے بھائیہ عباس تمہارے جانے کے بعد ہمارے سروں سے چادروں کو چھیل لیا گیا عباس تمہارے جانے کے بعد سکینہ نے شاید پھر پانی رماغا عباس تمہارے جانے کے بعد شام کے بازاروں میں کئی گھنٹے تک ہم لوگوں کو کھڑا رکھا پرودگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل اتا فرماؤں ہمیں ان کے نصروں مددگاروں میں شمار فرماؤں پرودگار ہمیں معرفت امام زمانہ اتا فرماؤں ہمیں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیق اتا فرماؤں پرودگار تجھے واسطہ حضرت علی ازغر کا ہماری زیارت کو قبول اور مقبول فرماؤں پرودگار ہمارا ایک ایک قدم ہمارا آنا ہمارا قرآن ہماری ہر چیز کو ہم خطاگار ہیں پرودگار ہم گناہگار ہیں ہمارے اندر اخلاص اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے ہمارے ایک ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرماؤں پرودگار ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم بغیر معرفت کے یہاں سے واپس نہ جائیں پرودگار ہمارے خاص طور پر جن لوگ انہیں مریض ہیں ان ایام کے صدقے میں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاہ کامل اور آجلاتہ فرماؤں پرودگار حاضرین کی ساری شریف و عشاد کو اپنی بارگاہ میں امام حسین کے صدقے میں قبول اور مقبول فرما اللہ حمر جکنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاہ تو فی الاخرہ